اس وقت میں ایک میوزیم دار المدینہ کے نام سے ہے وہاں پہ موجود ہوں یہاں ہی انٹرسٹنگ موڈلز ہیں جو کہ پوری مدینہ کی ہسٹری اور کعبہ کی ہسٹری ڈیٹیل سے بتائی گئی ہے یہ حضرت عائشہ کا حجرہ ہوتا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آرام فرماتے تھے اور یہ مسجد نبی کا دروازہ تھا اور یہاں پہ نماز ہوتی تھی پہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیٹھ ہوئی تو حضرت عبو بکر نے فرمایا کہ نبی کو وہیں دفنائے جاتا جہاں ان کی ڈیٹھ ہوتی تو اسی حجرے میں ان کی قبر بنائی گئی اور ان کو دفن کر دیا گیا اور یہ پہ دروازہ بند کر دیا گیا کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال میں رہتا تھا تو ان کی یہ قبر بن گئی اور حضرت بی بی آئیشہ جو ہے اسی طرح رہتی تھی سہن میں پھر حضرت عبو بکر کی جب ڈیٹھ ہوئی تو انہوں نے فرمایش کی کہ ان کی قبر جو ہے جو ان کا سر ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کندے کی ساتھ ہونا چاہیے تو وہ ہو گیا تو تب تک بھی ایسے ہی تھا کیونکہ حضرت عائشہ جو ہے ان کی بیٹی تھی لیکن جب حضرت عمر کی ڈیٹھ ہوئی تو انہوں نے بھی مرنے سے پہلے ہی خواہش ظاہر کی تھی کہ ان کو بھی ان کو حضرت عبو بکر کے کندے کے ساتھ دفنائے جاتا تو چونکہ حضرت عمر جو ہے حضرت عائشہ کے محرم نہیں تھے تو حضرت عائشہ نے جب ان کی قبر بنی تو یہاں پہ ایک باؤنڈری والس ہی بنا دی تاکہ قبر سے بھی جو ہے انہوں نے پردہ کیا یہ کعبہ کی ہسٹری ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جو کعبہ بنایا تھا وہ بسیکلی ریکٹائنگلر شیپ میں تھا جیسے آپ دیکھیں اس کے دو دروازے تھے ایک اس طرف تھا اور ایک اس طرف تھا پھر قریش کے زمانے میں قریش جو کہ فالو کر رہے تھے اس کو انہوں نے اسی فارم میں بنانے کی ریکنسٹرک کرنے کوشش کی لیکن فنڈز کے کمی ہونے کے وجہ سے وہ پورا نہیں بنا سکے اس کے بعد حضرت عبو بکر کے ایک رشنے دار تھے جن کا نام لکھا ہے عبداللہ بن زبیر وہ بھی ایک صاحبی تھے انہوں نے جو ہے اپنی فنڈز سے جو ہے اس کی کنسٹرکشن کی پھر حجاج بن یوسف جو کہ ایک رولر تھا ان کو کسی نے بتایا کہ یہ اریجنل فارم نہیں ہے کعبہ کی تو انہوں نے اس کو توڑ کے دوبارہ بنانے کی کوشش کی غصے میں آکے پھر جو ہے یہ عثمانیہ دور میں کعبہ کی شیط یہ ہو گئی اور پھر اب سعودی دور میں جو ہے آپ کو اثر نظر آئے گا